اسلام علیکم دوستو دستور ٹی وی میں خوشحام دید دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کراچی میں پچھلے کئی دنوں سے بارشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے کراچی میں بجلی اور سیلولر نیٹورکس بلکل معتل ہو چکے ہیں بارشوں سے شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معتل ہے گھروں میں مجود بزرگ اور بیمار افراد کے لیے بجلی کی یہ پندش عذیت کا باعث بن رہی ہے شہر کو بجلی فراہم کرنے والے دارے کے الیکٹرک نے اس حوالے سے ٹویٹر پر جمعرات گئے ایک پیغام دیا کہ الیکٹرک کی ٹیمیں شہر میں بجلی کی تیزی سے بحالی کے لیے کام کر رہی ہیں تاہم ڈی ایچ اے اور سرجانی ٹاؤن جیسے زیادہ متاثرہ علاقوں میں پہنچنے کی کوشش پر کے الیکٹرک کی گاڑیاں بھنس گئی ہیں کے الیکٹرک کی جانب سے مزید لکھا گیا ہے کہ جہاں تک ممکن تھا وہاں بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے دوستو شہر کے کچھ علاقوں میں رات گئی بجلی کی فراہمی شروع کر دی گئی تھی تاہم اب بھی کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی ممکن نہیں ہو پائی اس وقت میں گھر سے کام کرنے والے آفیس ورگرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک طرف بجلی کی فراہمی ممکن ہے اور دوسری طرف سیلیونہ نیٹورکز محرم کی وجہ سے بند کر دی گئے ہیں جس کی وجہ سے بھی اکثر شہری اس بارش کے موسم میں اپنے پیاروں سے رابطہ کرنے یا کیا الیکٹرک سینٹر کال کر کے بجلی کی ممکنی کی شکایت درج نہیں کروا سکتے لوگ ایک طرف بارش کی وجہ سے پریشان ہیں تو دوسری طرف انہیں مندرجہ بالا مسائل کا بھی سامنا ہے جس کی وجہ سے ان کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں یاد رہے کہ جمرات کے روز کھراچی میں مونسون کی اب تک کی سب سے زیادہ تیز بارش ریکارڈ کی گئی تھی جس نے گزشتہ 89 برس پرانا ریکارڈ توڑ دیا بارش کی وجہ سے جہاں سڑکیں ڈوب گئی تھی وہیں دفاتر اور کام پر سے گھر واپس آنے والے سینکڑوں افراد پانی جمع ہونے اور سڑکیں زیر آب آنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار نظر آئے سڑکوں سے پبلک ٹرانسپورٹ غائب رہی کئی اہم شاہرہیں پانی بھر جانے کی وجہ سے بند کر دی گئیں جس سے گھروں کو لوٹنے والے کئی افراد بھی گھنٹوں ٹریفک میں پھنزے رہے دوستو شدید بارش کے بعد کراچی کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک نے مختلف علاقوں میں بجلی بند کر دی تھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ کئی علاقوں میں کرنٹ لگنے کے واقعات سامنے آ رہے تھے یا کہیں گھٹنوں یا کمر تک پانی جمع تھا ان علاقوں کی بجلی حفاظت کے پیش نظر بند کر دی تھی تاکہ کرنٹ لگنے جیسے واقعات کو روکا جا سکے جمعرات کو بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور دیگر واقعات میں کم از کم انیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے موسیقی 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 موسیقی